دنیا کو گلوبل ویلیج بنانے میں سوشل میڈیا کے کردار کو نظرانداز نہیں کیا جا سکتا لیکن فوائد کے ساتھ اس کے نقصانات بھی ہیں یہ ہم پر منصر ہے کہ اسے کیسے استعمال کرتے ہیں طالبات کا اس بارے میں کہنا ہے سوشل میڈیا کے بہت سے غلط مطلب اس کے یوزز وغیرہ ہیں لوگ اس کو بہت غلط طریقوں سے بھی استعمال کرتے ہیں چاہے وہ کسی کی ریپیٹیشن خراب کرنی ہو یا پھر کسی کو بلیک میل کرنا ہو یا پھر کسی کی پیسنل انفرمیشن ایکوائر کرنی ہو یا پھر کسی بھی طریقے سے مطلب کسی غلط انفرمیشن کا سپریڈ ہو تو یہ سارے یوزز سوشل میڈیا کے تھو ہی ہوتے ہیں اور سوشل میڈیا ان چیزوں کو بوسٹ کرتا ہے کافی زیادہ ہمارے جو پرانے لوگ ہیں وہ سمجھتے ہیں کہ سوشل میڈیا غلط ہے اور اس کا یہ نیو جنریشن کو خراب کر رہے ہیں لیکن سب سے بڑی پوائنٹ یہی ہے کہ اگر سوشل میڈیا نہ ہوتا ہے تو ہم لوگ اپنی آواز کہاں سے اٹھاتے بہت سے خواتین ایسی ہیں جن کو فیلڈ میں کام کرنے کی اجازت نہیں ہوتی تو ان کے لئے یہ بہت اچھا ہے اور کچھ ایسی خواتین بھی ہیں جو اتنی ایڈوکیٹڈ نہیں ہیں اور ان کے لئے یہ بہت اچھی بات ہے کہ وہ آن لائن بزنس کرتی ہیں قبائلی علاقے ہیں ان تک یہ ہے سوشل میڈیا جانا چاہیے وہ بھی اپنے ایشیوز ہائلائٹ کریں اگر سوشل میڈیا نہ ہوتا تو بس ہماری خواتین کے سب مسئلے ہیں وہ دبے کی دبے ہی رہ جاتے جیسے پہلے زمانے میں ان کو کوئی ہائلائٹ نہیں کرتا تھا جیسے مرد انہیں مارتے ہیں سب کچھ کرتے تھے کوئی اس بارے میں مطلب کوئی بات نہیں کرتا تھا لیکن اب ایسا کچھ بھی نہیں ہے اگر اب ہر کوئی اپنی لیڈی اپنی حقوق کے لئے بولتا ہے اگر اب ان کوئی ایسا مطلب جیسے پرانے زمانے میں تھا اب ایسا کچھ بھی نہیں ہے اب سب کچھ میڈیا پہ ہائلائٹ ہوا جاتا ہے مجھے تو لگتا ہے آج کل جو سوشل میڈیا کا یوز کرتے ہیں جو سب سے فارغ لوگ ہوتے وہی کرتے ہیں نہ ان کے پاس بیسک نالیج ہوتا ہے جو ان کو دکھائے جاتے ہیں اس پہ بلیف کر لیتے ہیں اوثینٹیکیشن نہیں ہے سوشل میڈیا نہ ہوتا تو کوئی اپورشنٹی نہیں ہوتی گھر بیٹے لوگوں کے لیے آج کل جو لوگ ہیں وہ موسیلی غلطی یوز کرتے ہیں جیسے ہمارے شادیاں ہو رہی ہوتی ہیں اپنی لوگ ویڈیوز بنا کے وہ وائرل کر دیتے ہیں جس کی وجہ سے خواتین خودکشی کرنے پہ مجبور ہو جاتی ہیں اور سپیشلی ایسے معاشرے میں جہاں پہ غیرت کے نام پہ قتل ہو جاتے ہیں تو یا لوگوں کو قتل کر دیا جاتے ہیں یا پھر لوگ خودکشیاں کر لیتے ہیں سوشل میڈیا ایک بہت بڑا پلیٹ فارم ہے اگر یہ نہ ہوتا تو اگر آپ دیکھیں آج کر کے دور میں تو فیملز اتنی آگے نہ جا پاتی ہیں سوشل میڈیا جو ہے وہ ایک بہت ہی واس چیز ہے فور فیملز کیونکہ ان کے لیے ایسی تکنالوجی ہیں وہ ایسی چیزوں سے آگاہ ہوتی ہیں جن کو پتہ نہیں ہوتا جو آبائی علاقوں میں فیملز ہوتی ہیں سوشل میڈیا زیادہ تر وہ لوگ استعمال کرتے ہیں جو ان سے انفرمیشن لے سکتے ہیں جو آگے اپنی فیشر کے بارے میں سوچ سکتے ہیں ان لوگ کے لیے ان کے پاس ایسے لوگ ہوتے ہیں جن کو انفرمیشن نہیں ہوتی سوشل میڈیا کیلئے تو ہمیں یہ بھی چاہیے کہ ہم سوشل میڈیا کو آگے لے کر جائیں ان لوگ کو ان سوشل میڈیا کو فرام کریں ان کو بتائیں کہ سوشل میڈیا ہے کیا چیز ضرورت اس عمر کی ہے کہ اپنے بچوں پر نظر رکھیں کہ سوشل میڈیا کے استعمال کیسے کرتے ہیں